پیدا ہوئی ہے وہ قاسم جن کی طرف نسبت کر کے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے اس کے بعد زینب پیدا ہوئی پھر رقیہ کی پیدائش ہوئی پھر امی کلسوم اس دنیا میں آئی اور امی کلسوم کے بعد حضرت خدیجہ کے بطن سے فاطمہ بنت رسول کی پیدائش ہوئی اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آپ کی کتاب میں بتایا گیا نبی کی تو چار بیٹ گیا تھا قطن میرا کوئی سننی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ بھی نبی کی ایک بیٹی تھی اگر بیٹیاں چار تھی مباحلے میں ایک کیوں گئی بیٹیاں چار تھی چادر کے نیچے ایک کیوں آئی آپ کو اپنی کتابوں میں آپ کی کتابوں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں یہ یہ دیا بیٹیاں چار تھی جہیز ایک کا کیوں بتایا اچھا جو میرے سننی بھائی بیٹھے ہیں وہ مجھے بول کے بتا دینا اگر بیٹیاں چار ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہیں آج کسی سننی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کس کی اولاد ہیں وہ کہے گا رسول کی شجرہ کہاں سے چلا وہ کہے گا سیدہ زہرہ سے تو پھر باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں گئی بیش بیش یا حقیقت پہنچانے دیجئے جو میرا کام ہے وہ مجھے کرنے دیجئے بہتر انداز میں قطن گالنگ گلوچ کا نام مذہب نہیں دلیل ایسی دیکھے جاؤں کہ آپ کو دلیل کی رد نہ ملے میرا سنی بھائی جو مجلس شبیر میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان نہیں ہوتا وہ حسین ابن علی کا مہمان حسین کے مہمان کا دل دکھانا ہمارا شیوہ ہے ہی نہیں آپ مجلسوں میں ہماری وجہ سے نہیں آئے آپ حسین ابن علی کی وجہ سے آئے ہم کبھی بھی اپنے میلس کے اشتہار میں نہیں لکھتے کہ صرف شیعہ ہیں مسجدوں کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے فلاں فرقے کی مسجد حسین کی کسی میلس میں نے لکھا جاتا ہے یہاں ہندو آئے یہاں سکھا ہے یہاں عیسائی آئے حسین کا درواز سب کے لئے ہے حسین ہر کسی کا محسن ہے دروازے پہ حالات کی وجہ سے ہمارے نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں عقیدوں کی نہیں لیتے ہیں وہ جسم سے ڈولتے ہیں وہ بھی ملکی حالات کے پیشے نظر ہیں ہم آپ کی عقیدیں نہیں تلاش کرتے ہیں آپ جو بھی آئے مدلس شبیر میں وہ حسین ابن علی کا بلایا ہوا ہے لہٰذا میں محبت کے ساتھ اپنے اہل سنت بھائیوں کے پیغام دوں سنی سید کے سر پہ قرآن رکھے پوچھو کس کی اولاد ہے نسول کی نسل کہاں سے چلے بادشاہ حسین جناب سیدہ سے جا کے شجر عمل آیا باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہیں مجھے بادشاہ حسین کی عزت کے سامنے تمہارا مہمان ہوں جس مورخ نے چار بیٹیاں لکھی تھی وہ نواز سے بھی آٹھ لکھ سکتا تھا لیکن اس نے یہ کاغذ کلم یہ کہہ کے پھینک دیا اس نے کہاں بیٹیاں چار لکھوا دی ہیں نوازوں کے نام نہ لکھوانا نام تو لکھ دوں گا محمد کے کاندوں پہ کیسے بٹھاؤں گا نام تو لکھ دوں گا سجدے میں رسول کی پوچھ میں کیسے بٹھاؤں گا پھر کوئی مورخ پوچھ لے گا یہ کیسا نبی تھا جو ایک بیٹی کے بیٹے تو اٹھاتا رہا بیٹیاں چار ہیں جنت کے سردار ایک بیٹی کے بیٹے اللہ نے قرآن میں حکم دیا میرا حبیب اپنی قریبیوں کو ان کا حق دو صحیح بخاری میں لکھا ہے اگر رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کے جگیر فتق اس کے نام لکھے بیٹیاں چار تھی جگیر ایک کو کیوں دی چلیں دور ہے دلیل کا نفرتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے کسیر تداد میں دوسرے مسالک کے لوگ مجلسوں میں آتے ہیں میں آپ کو بڑی محبت کے ساتھ پیغام دینا چاہوں اگر آپ کہتے ہیں نبی کی بیٹیاں چار ہیں آج سے اسی لمحے سے ریسرچ شروع کیجئے گا جا کے پوچھئے گا کسی بھی اپنے مرضی کے مولانا سے کہ جب ہمارے نبی کی شادی ہوئی تو عمر مبارک کتنی تھی بالکل خموش ہو کے گلدیل سننی جئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ وہوہ یا داد دیں کوئی میرا ایک بھائی بعد سے محروم رہ جائے میں خود کہہ رہا ہوں کہ بشہ خموشی اختیار کر لیجی مجمع میں شور کا نام مجلس کی قبولیت نہیں ایک بندہ بھی یہاں سے ہدایت لے کے جائے یہ قبولیت ہم نے طریقہ تبدیل کر دیا ہم سمجھتے ہیں نارے وہوہ داد مجلس کی قبولیت ہم نے یہ جو دروازہ کھولا ہے یہ ہدایت کا دروازہ یہ مجلس نہیں یہ سفینہ نو ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ہے جو نجات کی کشتی پہ بیٹھ رہا جتنے میرے سنی بھائی بیٹھ ہیں نوٹ کر سکو نوٹ کرنا بعد میں پوچھنا چاہو بعد میں پوچھنا فون کر کے لکھوانا چاہو پوچھ رہنا شادی ہوئی نبی کی تو عمر مبارک کتنی تھی پچیس سال اب آپ اپنے علماء سے پوچھئے کہ نبی نے اعلان نبوت کب کیا تھا وہ کہیں گے چالیس سال کیوں پچیس سال سے پہلے شادی ثابت نہیں پھر آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا شیعہ کتابوں میں یہی لکھا کہ نبی کی شادی کے چار سال تک نبی کے ہاں اولاد نہ ہوئی انتیس سال کی عمر میں پہنچ گئے رسول اور پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم جس کی وجہ سے نبی کے کونیت مشہوری ابو القاسم ٹھیک ہو گیا پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے گا پچیس سال سے پہلے شادی نہیں انتیس سال سے پہلے اولاد ثابت نہیں پھر سنی عقیدے کے مطابق نبی نے چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا شیعہ عقیدے کے مطابق چالیس سال کے بعد اظہار کیا نبی پہلے دن سے نبی جا میں دونوں عقیدے پڑھوں دونوں عقیدے پڑھوں سنی عقیدہ ہے چالیس سال کے بعد بنی ہے ہمارا عقیدہ ہے پہلے دن سے نبی جا چلے ٹھیک ہے سنی بھائیوں کا عقیدہ چالیس سال کے بعد اعلان نبوت کیا پھر سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے اعلان نبوت سے پانچ سال قبل اپنی تین بیٹیوں کا عقد معذلہ سم معذلہ خاکم ادہین تین مشرقوں سے کروایا ہوا تھا جب آپ اپنے علماء سے دلیل پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اس لیے کہ اس وقت وہ خود نبی نہیں تھے نبی بنے چالی سال کے بعد تو پھر ان مشرقوں کے گھروں سے بیٹیوں کو واپس بلا لیا اب میرا سنی بھائی مر جانا ہے سانسوں کا یقین کوئی نہیں لمحوں کا اعتبار کوئی نہیں قبر کی چاروں دیواریں کچھی ہیں کفن میں جیب نہیں ہوتی قبر میں علماری نہیں ہوتی فرشتہ رشوت نہیں لیتے مولوی قبر میں چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے اپنی سانسوں کو ایک لمحے کے لیے یہاں روکے گفتوس ہوئے پچیس سال سے پہلے شادی ثابت نہیں چالیس سال کی عمر میں اعلانی نے بوت کیا پچیس اور چالیس کے درمیان کتنے سال پندرہ سال پانچ سال تک اولاد نہیں ہوئی پندرہ میں سے چار نکل گیا گیارہ سال پانچ سال تک آپ کی کتابوں میں لکھا ہے پانچ سال پہلے نبی نے شادیاں کر لی تھی تو پھر گیارہ میں سے اور پانچ نکال دو چھے سال کس مذہب میں ہے کہ چھے سال میں تین بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں جوان بھی ہو گئیں اور شادیاں بھی ہو گئیں عمرے پوری کر کے دکھاؤ عمرے پوری کرو ہم ماننے کے لیے تیار ہم مان لیتے ہیں ہم زد والے لوگ نہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کی اولاد ہو اور ہم انکار کریں اگر ہم نبی کی ایک بیٹی مانتے ہیں تو ہم باقی تین کو کیوں نہیں مانتے ہیں ہم انہیں بھی ماننے گئے اب ثابت کر کے دکھاؤ اب میرا سنی بھائی مجھ سے پوچھے کہ پھر یہ کہانی کیا ہے یہ رسول کی حقیقی بیٹیا نہیں رسالتِ ماب کا پہلا عقد ہوا تھا ملکت العرب جنابِ خدیجہ سے جنابِ خدیجہ عرب کی رئیس ساختون تھی بی بی خدیجہ کی ایک بہنتی حالہ بنتِ وحاب یہ تین بیٹیاں جنابِ حالہ کی تھی جو جنابِ خدیجہ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی جب بی بی خدیجہ کا عقد ہمارے نبی سے ہوا تو بی بی خدیجہ نے نبی سے اجازت مانگی کہ میرے گھر میں تین یتین بچیاں پل رہی ہیں اگر آپ اجازت دے تو میں انہیں ساتھ لے کے آؤں رسول نے انہیں اپنے گھر بلوا لیا پھر یہ رسول کے گھر میں آئیں پھر ان کو یتین پالنے کا ہنر ایسا آتا تھا پھر یہ یتین کو یتین سمجھ کے نہیں پالتے تھے پھر ایسے پالا کہ مورخ نے لکھا کہ یہ نبی کے اپنی بیٹی ہیں سل بھی بیٹی نبی کی ایک ہی تھی جو حسین کی ماں ہے جو علی کی زوجہ ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے جو ہجابے کی بریہ ہے جس کا وجود نبی کی نسل کی بقا بنا ہے جسے قرآن میں کوسر کہا گیا ہے جسے قرآن میں عزت کہا گیا ہے جسے قرآن میں عطرت کہا گیا ہے جس کی طہارت کی قسمی اللہ کھا رہا ہے جس کے دروازے پہ تارہ سجدے میں گر رہا ہے